سنار آپ لوگوں کو کیسے کیسے لوٹتے ہیں اور سونے کی خرید اور فروغ کرتے وقت کیا کیا فراڈ کیے جاتے ہیں آج ان سب چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھاؤں گا میں جسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے کانڈی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ فردہ انفرمیٹیو ٹاپکس کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں جیسے کہ میں نے انٹرو میں بولا تو تمام دیکھنے والے یہ ضرور سمجھ رہے ہوں گے کہ آج بہت ساری ایسے چیزیں پتہ لگنے والی ہیں کہ کس طریقے سے سونا بیچنے میں خریدنے میں دو نمری کی جاتی ہے کس طریقے سے سنار فراڈ کرتے ہیں کس طریقے سے نگینوں کو بیچ میں تول کے بیچتے ہیں اور کیا کیا خرابیاں جو ہیں وہ دکانداروں نے کی ہوئی ہیں اپنے خریدنے والوں کے ساتھ تو دیکھیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے فلال کہ میں اس طرح کی باتیں آپ لوگ اسے شیئر کروں کہ جو بلکل بے بنیاد اور بغیر کسی ثبوت کے ہوں دیکھیں پانچوں انگلیاں جو ہیں وہ برابر نہیں ہوتی ہیں آپ کوئی بھی فیڈ لے لو آپ کوئی بھی کاروبار لے لو اس میں ہر طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں ہر انسان کا طریقے کار اپنا ہوتا ہے اور کسی بھی فیڈ میں کوئی بھی رولز اور ریگولیشنز کو پراپر طریقے سے فالو نہیں کرتا اگر میں باٹم لائن یہ کہوں کہ خریداروں کی لاعلمی کی وجہ سے جو بھی سونا خریدنا چاہتے ہیں جولری خریدنا چاہتے ہیں ان کو کمپلیٹ انفرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں جو نیگٹیو تھنکنگ آتی ہیں جولرز کے بارے میں کہ جولر فراؤڈ ہیں سارے جولر فراؤڈ ہیں اور تمام جولر جو ہے وہ سٹون میں اور وزن میں ہیرا پھیری کرتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے طرح میں کچھ علم آپ لوگوں کو دے سکوں جولری خریدنے کے پراؤپر طریقے کا اور ان لوگوں کے ریگارڈنگ جو لوگ صحیح طریقے سے پراؤپر طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کی بھی صحیح کی ہوئی ایکٹیویٹی کا پوزٹیو پہلو جو ہے وہ میں آپ کو دکھا سکوں اور جو لوگ غلط طریقے سے بیچ رہے ہیں اور جو اس طرح کی فراؤڈ کے اندر ملوث ہیں ان لوگوں کے ذمہ دار جو صحیح پراؤپر طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ لوگ کتے ہی نہیں ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پانچوں انگلیاں برابن نہیں ہیں ہر فیلڈ میں ہر طرح کی لوگ ہیں تو جولری کی فیلڈ میں بھی کچھ پرسنٹیج ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کی وجہ سے سارے پراؤپر کریڈبل اور صحیح کام کرنے والے لوگ بھی بدنام ہوتے ہیں تو چلیں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ایسی بیسک چیزیں پتا ہونی چاہیے ہیں کہ جن سے ہم کبھی جولر سے دھوکہ نہیں کھا سکتے ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر آپ کو پراؤپر علم ہوگا کہ کوئی بھی جولر آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا آپ سے فراؤڈ نہیں کر سکتا آپ لوگوں کی لاعلمی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے جو کہ کسی کے لیے بھی ایک آسان پیکج بن کے آپ لوگ جا کے بیٹھتے ہو جب آپ کو انفرومیشن نہیں ہوتی اور وہ جس طریقے سے چاہے آپ کو لوٹ کسوٹ کر لیتا ہے تو دیکھیں سب سے مین چیز چوبیس کیرٹ سونے کی جولری نہیں بنتی جولری بنتی ہے بائیس کیرٹ سونے کی اکیس کیرٹ سونے کی اٹھارہ کیرٹ سونے کی میں نے ابھی یہ تین کیرٹ کیو یوز کی اور کومنلی زیور انہی کیرٹیج میں بنایا جاتا ہے اب آپ کسی بھی سونار سے خریدیں سب سے بیسک چیز آپ کو کہ جس کیرٹ کا گولڈ آپ خرید رہے ہیں آپ نے اس ہی کیرٹ کا پرائز جو ہے وہ کہنی ہے کہ تم چارج کرو اگر فار اگزیمپل میں اپنی مثال دیتا ہوں میں سونی کا جولرز پر کام کر رہا ہوں میرے پاس کوئی کلائنٹ اگر آتا ہے اور وہ بائیس کیرٹ میں جولری خرید رہا ہوتا ہے میں پالش اس پر چارج کرتا ہوں جو کہ جسٹیفائیڈ ہے میں سٹون کے پیسے چارج کرتا ہوں جو کہ جسٹیفائیڈ ہے سٹون کا ویٹ میں نے وزن میں نہیں تولا ہوا ہوتا اور میکنگ میں سیپریٹ چارج کرتا ہوں اور بات میں آپ کو بتاؤں میرے انسٹاگرام پہ بہت سارے لوگوں نے پاکستان کے مختلف شہروں سے مجھے رسیدے بھیجی جن کے اوپر نہ ہی گولڈ کے کیرٹ مینشن تھے نہ ہی پر گرام ریٹ مینشن تھا ویسٹ کا طریقہ بلکل عجیب و غریب طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ جو ایک عام آدمی جس کو ہلکی بھول کی سمجھوگی وہ بھی نہیں سمجھ سکتا رتی معاشر تولوں کے اندر اوپر مینشن کیا ہوا ہے تاکہ جو لوپ ہولز ہیں وہ ایکٹیو کر سکیں اور آپ کو صحیح طریقے سے چیز جو ہے وہ نہ ملے میں نے جتنے بلز چیک کیے ان تمام بلو کے اندر جو ہے ویسٹیج میں بھی گربڑ تھی سونے کے ریٹ میں بھی گربڑ تھی تو دیکھیں یہ صرف اور صرف آپ کی لاعلمی کی وجہ سے ہے میں یہ بلیم ان جولرز کو نہیں کروں گا جنہوں نے غلط کام کرنا ہے آپ اور ہم یہ ٹھیکہ نہیں اٹھا سکتے نہ ہی ہم چھڑی لے کے لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہاں ہم اپنی اصلاح ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمیں خود سونا یا زیور خریدنا آنا چاہیے اور میرا یہ چینل اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ لوگوں تک پوزیٹیو بات جو صحیح اور درست ہے وہ پہنچا سکوں تاکہ شاید میری بتائی ہوئی کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو اور آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اچھی بائنگ سیف اینڈ ساؤنڈ کر سکو اللہ تعالیٰ آپ کو حق سچ آپ کو روزی روٹی فرام کر رہا ہو آپ کو سٹون میں مناسب بجٹ مل رہا ہو آپ کو میکنگ میں مل رہا ہو آپ کو تھوڑا بہت ویسٹیج میں مل رہا ہو تو زیادہ کا لالچ کرنی کے ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اس ہی میں برکت مانگیں اچھا جی میں نے کیرٹ کا تو آپ کو بتا دیا دیکھیں جو ٹوٹل بنائے ہوئے پرزے کا وزن ہوتا ہے فار ایکزیمپل کہ ایک انگوٹھی بنی ہوئی ہے اس میں تھوڑے سے سٹون بھی لگے ہوئے ہیں تو جڑائی جو سٹون کی جڑائی ہوتی ہے کاریگر اس کی ویسٹیج بھی لیتا ہے اس کی ویسٹ سپرٹ جو سیٹنگ ہوئے پہ سٹون ہوتے ہیں ان کی ویسٹ سپرٹ ہوتی ہے اور جو بناتا ہے ورکمین اس کی ویسٹ سپرٹ ہوتی ہے تو وہ 15% میں یہ ساری ویسٹیج کور نہیں ہوتی ہوتا یہ ہے کہ جو پرزا ہے اس کو چوٹے سٹون بہت بڑے بڑے سٹونوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں چوٹے سٹون کے ساتھ بیلنس پہ تولا جاتا ہے اور جو ویڈ بنتا ہے اس پہ ویسٹیج لگائی جاتی ہے کے ڈی ایم کی پندرہ فیصد ہوتی ہے ویسٹیج لگا جاتی ہے اس کے بعد نگینوں کا وزن مائنس کر دیا جاتا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ سٹون وزن میں آپ کے تلتے نہیں ہیں لیکن وزن میں ایک دفعہ تول کے جو ویسٹ ہم نے کاریگر کو جڑائی کی دیا وہ ہم کور اپ کرتے ہیں یہ ہے اس کا پروپر طریقہ سٹون کا وزن لیس ہو جائے گا ویسٹ لگانے کے بعد اور جو باقی سونا بچے گا وہ بچے گا آپ کا ویسٹیج والا سونا یعنی کہ نیٹ گولڈ نہیں ہوگا گولڈ ویسٹیج اس کو جس کیریٹ کا گولڈ ہوگا بائیس ہوگا تو بائیس کا پریزنٹ کا ریٹ اکیس ہوگا تو اکیس کا پریزنٹ کا ریٹ جو ہے نا وہ ہم لگا کے سونے ہی قیمت بنائیں گے اب کیونکہ پتھر ہم نے بیچ میں نئی طولب ہے وہ بھی ہم نے پیسے دے کے بائی کیے ہیں اس پہ مناسب پروفٹ رکھیں ہم سٹون کی قیمت ایڈ کریں گے اور جو کاریگر کو میکنگ دی ہے اس پہ تھوڑا پروفٹ رکھیں میکنگ ایڈ کریں گے یوں یہ تین چیزیں ملا کر جو ہے وہ ہمارے اس آئیٹم کی ٹوٹل پرائز بنے گی جو کہ جسٹیفائیڈ ہوگی بل آپ کا پروپر اس طریقے سے ہی ہونا چاہیے جب بھی آپ کہیں سے بھی جولری خریدیں ایکس وائی زی سے آپ ان کو کہیں گولڈ کا نیٹ وزن بتائیں گولڈ کا وزن اگر سٹون واری جولری ہے تو ٹوٹل وزن بتائیں ویسٹیج کتنے پرسنڈ چارج کی وہ بتائیں سونا کون سے کیرٹ کا ہے وہ بتائیں سٹون کا وزن بیچ میں طول کے تو قیمت نہیں بنائی ہوئی وہ چیک کریں سٹون کا وزن لیس ہونا چاہیے سونی قیمت سیپرٹ ہونی چاہیے اس کیرٹ کی ہونی چاہیے یہ سارا حساب لکھ کر سنار آپ کو دے گا وہ خود سے نہیں دے گا چلیں یوں کہلے اچھے لوگ جو پراپر کام کر رہے ہیں وہ تو ڈیٹیل دیتے ہیں جیسے ہم دیتے ہیں اگر کوئی بندہ جس کے مائنڈ میں نیگٹیو ایلیمنٹ ہے بھی اور وہ کرنا بھی چاہ رہا ہے جب آپ اس طریقے سے ٹاؤنٹر کرو گے اس کو کہ جی مجھے یہ چیزیں چاہیے تو وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ہیل حجت نہیں کرے گا جولری کے اوپر ہال مارکنگ ہونی چاہیے جس کیریٹ کے آپ پیسے دے رہے ہیں بل پہ بھی اور جولری پہ بھی اس کی مارکنگ ہونی چاہیے اور وہ گارنٹی دے کہ اگر سونے میں وہ گڑ بڑ ہوئی تو وہ ذمہ دار ہوگا اور سب سے آخری بات کہ جولری کسی سے بھی خریدیں تو لوگوں سے خریدیں جن کا کوئی میار جن کا کوئی نام ہو جس طریقے سے جب انسان بیمار پڑھتا نا تو مو اٹھا کے کسی بھی ایسے ہی ڈاکٹر کے پاس نہیں چلا جاتا پہلے وہ دیکھتا ہے آیا کہ اس کی کالیفیکیشن کیا ہے یہ صحیح پروپر طریقے سے علاج کرنا جانتا بھی ہے کہ نہیں تب ہی آپ جاتے ہو نا تو جولر بھی سم کائنڈ آف ایک ڈاکٹر کی طرح کا ہی ایک فیملی ٹرم آپ کا بن جاتا ہے اس کے ساتھ کہ آپ ایسے لوگوں کو چنو کہ جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہو جو ٹھیک پروپر طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کام کرو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیدہ چیدہ پوائنٹ سمجھ میں آگئے ہوں گے اور بالکل یہ بات سرہ سر غلط ہے کہ لوگ جو یہ بہت ساری ویڈیوز میں نے یوٹیوب پہ دیکھی ہیں وہ لوگ جنہیں سوننے کا سین نہیں پتا جنہیں گولڈ کا جو ہے وہ گاف نہیں پتا اور وہ گولڈ کے اوپر اتنی بڑی بڑی تہمیتیں بات کے جھولنوں کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں فراڈ کہہ رہے ہوتے ہیں چھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کچھ پرسنٹیج جو اس طریقے سے غلط کام کر رہی ہے ان کو بیس بنا کے جو لوگ صحیح درست کام کر رہے ہیں ان کو غلط نہیں کہہ سکتے ہر طرح کے لوگ ہیں پھر باٹم لائن یہ کوئی بھی غلط چیز آپ کو بیچے تو وہ آپ کی لاعلمی میں بیچے گا آپ کو خود سے خریدنا آنا چاہیے صحیح طریقے سے تو کوئی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی کہیں کوئی لیک کیا ہو تو اس کے لئے معذرت ہے لیکن اگر اس پہ کوئی بھی فردر کوئیسٹن آپ کا ہو آپ مجھے انسٹاگرام پہ یا یوٹیو بھی میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو پروپر ریپلائے کروں اگر کوئی ڈیٹیل والی بات ہوگی تو ویڈیو بھی کر دوں گا تو اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی نیفٹ ٹاپک پہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ